کتنے سو سال بعد کا اللہ کا ولی عرش کے پرے دیکھ سکتا ہے عرش کے تلے دیکھ سکتا ہے تہیت سرہ تک دیکھ سکتا ہے فزدہ ہزار عالم اس کے سامنے آئینے کے مماسے لیں جب اللہ کا ولی ہی سب کچھ دیکھ سکتا ہے تو نبی اور رسول کیا نہیں دیکھ سکتے جہاں پہ ولایت کی انتہا ہے وہاں سے نبوت کی ابتدائی آپ دیکھئے خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلب المومن مرات الراب مومن کا دل اللہ کا آئینہ ہے جس میں مرشاد حق ہوتا ہے خلب المومن عرش اللہ تعالی دنیا کے ٹی وی کے لئے مرشدوں کی نظبت کی دنیا کے ٹی وی کے لئے کرنٹ کی ضرورت ہے اور یہ دل کے ٹی وی کو جاری کرنے کے لئے مرشدین کی نظبت کی ضرورت ہے اور دوسرا خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر دل کے ٹی وی کو صاف کر سکتا ہے تو کل شہین مسخلہ مسخلت الخلب ذکر اللہ تعالی تو آئے برادرانی عزیز بزرگوں سے نظبتیں حاصل کرو خانقہی تعلیمات حاصل کرو خانقہ ارے ایک یونرسٹی کے کروڑ کالیج کھلے کالیجز کے نام الگ الگ ہونے سے یونرسٹی کے ڈگری نہیں بدلتی یونرسٹی کا کورس نہیں بدلتا خادری چشلی نقشبندی یہ کالیجز کے نام ہیں سب کا تعلیم کا منشاہ ایک خانقہی نظام کا منشاہ ایک وہ ہے من عرف نفسہو فخد عرف ربہو خود شناسی سے خدا شناسی کی تعلیم یہ خانقہی نظام کا ایم ہے خطرے کو شوق ہوا دریا کو پہچاننے کا حروف کو شوق ہوا اشیائی کو پہچاننے کا برف کو شوق ہوا پانی کو پہچاننے کا بندے کو شوق ہوا اللہ کو پہچاننے کا جب تک خطرہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا دریا کو نہیں پہچھان سکتا جب تک حروف اپنے آپ کو نہیں پہچھانتا شیعی کو نہیں پہچھان سکتا جب تک پرف اپنے آپ کو نہیں پہچھانتا پانی کو نہیں پہچھان سکتا جب تک بندہ اپنے آپ کو نہیں پہچھانتا اللہ کو نہیں پہچھان سکتا خان خواہ کی تعلیم کا ایک ہی اہم ہے من عرف نفس ہو فقد عرف رب ہو تاویز گھنڈے دھوا دار تخاریر خان خواہی دروازے کے باہر ہے اندر میں وہاں تو خود شناسی سے خدا شناسی کی تعلیم تو لہٰذا انشاءاللہ کبھی اس کے بعد وقت ملا تو خانقائی نظام خانقائی تعلیمات کیا ہیں جس سے اللہ کا خرب اس کی معرفت اس کی دید جو اس کا اصل منشاہ پورا ہوئی